خوازہ کڑک شاہ کی دعاو سے اورنجیب کو دلی میں ملی تھی گدی آج سے ارش شروع یوپی ایک اوشامی جلے میں سراتو تحصیل کے کڑا میں لگنے والا سالانہ ارش آج سے شروع ہو گیا ہے خوازہ کڑک شاہ عبدال کا سات سو چھبیس واس سالانہ ارش کا آج سے آگاز ہو گیا ہے یہ ارش سولہ فروری تک چلے گا اس ارش کو لے کر کے تیاری زوروں پر شروع ہے پرشاہ سندوارہ شروع شاہ ویستہ کے انتظام کیے گئے ہیں ساتھی کوویڈ انیس کے نیموں کا پارن کرتے ہوئے ارش ہوگا اس بار مزار کے آس پاس جو بھیڑ لگتی تھی اس کو رکا جائے گا اور اندر مزار کے جانے والے لوگوں کا پہلے سینٹریز کرائے جائے گا اس کے بعد ہی اب مزار کے اندر پرویش کر سکے گا خوازہ کڑک شاہ عبدال کے حیرت انگیز رہصے سے مشہور ہیں خوازہ کڑک شاہ عبدال کی مزار ارش لگنے پر مزار پر عقیدت مندز دور دور سے آتے ہیں سجادہ نشی ولی اشراف کا کہنا ہے کہ اس بار ارش میں بھیڑ کم رہی گی اور کوویڈ نیموں کا پوری طرح سے پالن کرائے جائے گا مزار کے اندر بینا مارکس کے آئے زائرین اندر پرویش نہیں ملے گا پرشاسن دور اب شرک شاہ ویستہ کے انتظام کرائے گئے ہیں اور پرشاسن کی دیکھ ریکھ میں ارش ہوگا کوشامبی سے سنیل ساؤگی ریپورٹ پرائیمیٹی نیوز ہندوستان کی مائن آز ہستیوں میں ہیں جنہوں نے آپ علاودین کھل جی کو ہندوستان کی بادشاہت بادشاہ بنا جیا تھا یہ کڑا صوبہ تھا اور یہ علاودین کھل جی جو تھے گورنر تھے خواجہ صاحب نے بلائیا کہ آپ تم کو ہندوستان کی حکومت دیتے ہیں تو اس کی سمجھ منایا کہ ایسے ہندوستان کی حکومت مل جائے گی تو اس کے چچا جو ہے تین لاک فوج لے کے آئے تھے مقام ہے گمسرا اور ان کو پروانہ لکھ دیا کہ میں تم کو گورنری سے نکال لہا ہوں تو مجھ سے ملاقات کرو تو یہ حضرت کے پاس آیا کہ آپ کہتے تھے ٹھیک ہو جائے گا اب اس کی نیت جو ہے مارنے کی ہے وہ تین لاک فوج لے کے آیا ہے اور مجھ کو پروانہ لکھ دیا گورنری سے نکالنے کے لیے تو خواجہ صاحب نے ایک ربائی پڑھی تھی ہر کی آیت برسر جنگ تندرے کستی سر ترے گنگ ایک طرف خواجہ ایک طرف گنگ اگر اس کی نیت مارنے کی ہے تو دھر لہے گا ہے کستی میں اور سرچل جائے گنگ میں تو اس کے بعد یہ ملنے کی لیے گئے تو اس کے سپے سالار سے کہہ دیا تھا کہ جہم چچا بھتیجے گلے ملنے لگے تو سر کلم کر لینا جب سر کارنا چاہا تو اس کی سمجھ میں نایا کون جلال الدین ہے کون علا الدین اور تین لاک فوج خڑی رہے گئے اور جیسے خواجہ صاحب نے کہا تھا سر اس کا دھر لہے گیا کستی میں اور جس مللہ نے اس تاج کو نکالا تھا جو بہ گیا تھا اس کے نام پانچ گاؤں آج بھی پٹا علاودین کھل جی نے کر دیا تھا آج بھی موجود ہیں اس پر خمسرہ ہے اس پر جلال الدین کھل جی کی مزار ہے اور اس کے اندر خواجہ صاحب قڑک شاکر مزار ہے اور یہاں چاریس پیدی ہندو شروع ہو چکا ہے دس فروری سے شروع ہے ستہہ فروری تک چلے گا لیکن کوویڈ لائنٹین کو دیکھتے ہوئے گھیڑ جو ہے تو کم ہے پبلک نہیں آ رہی اور زلہ پرشاشن کے طرف سے سورچھا ویباستہ کا بہت ماکول انتظام بھی کیا گیا ہے اور درگاہ کمپاؤن کے اندر ماس لگا کے ہی اندر انٹری ملے گی اور سنیٹائز کر کے وہ ہمارے والینٹیر رہیں گے وہ سنیٹائز کریں گے اور ماس جو لگایا ہوگا اسی کو انٹری ملے گی اور پرشاشن نے سہیوک دیا ہے اور زائرین بھی سہیوک کر رہے ہیں مدد کر رہے ہیں کہ موس لگا کے وہاں کوشید کر رہے ہیں اور پندرہ فروری کو یہاں کا مین جلوز گاگر نکلے گا جو درگاہ سے اٹھ کر گنگا گھار جائے گا وہاں سے پانی لائے گا اس میں شکر ڈال کر شربت بنے گا اور پھر مزار شریف رہے گا یہاں پر اس کا فاتحہ ہو کہ تبار روگ بتلے جائے گا یہ ایک بہت ہندوستان کی پری نظیر ہے جو کہ گنگا کا پانی کا اتنا محب دیا گیا خواجہ صاحب کچھ گنگا میں بیٹھے رہے تھے کوئی مریض جائے تو اس کو پانی دے تھے تو گنگا کا اس سے شفاہ کامل ہوتی اسی کی یادگار میں یہ جلوز گاگر حسن کلتا ہے اس شاہ قیمت اور ڈاکٹر ناروی یہاں کا خادم